آج ایک ایسے سٹارٹیجی کے بارے میں بات کریں گے جس سٹارٹیجی پہ آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پہ مارکٹ کا رسک نہیں ہوگا مارکٹ میں پیسہ لگے گا لیکن آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پہ کوئی بھی رسک نہیں ہوگا اور ہم یہاں پہ زیادہ پیسہ بھی بنائیں گے اگر مان لو آپ نے یہاں پہ دس لاکھ روپے انویسٹ کیا تو آپ کے دس لاکھ روپے پہ کوئی بھی نقصان دیکھنے کو نہیں ملے گا چاہے یہاں پہ مارکٹ کتنا بھی اوپر نیچے نہ ہو جائے مارکٹ چاریس پسنٹ ٹوٹ جائے پچاس پسنٹ ٹوٹ جائے وہاں آپ کے دس لاکھ پہ کوئی بھی نقصان نہیں دیکھنے کو ملے گا اور اس سٹارٹیجی سے دیکھو مارکٹ کیسا بھی کیوں نہ ہو ہم یہاں پہ گیارہ سے بارہ پسنٹ کا ریٹارن اچھیب کریں گے میں انویسٹر کا بتا دوں کہ 0% رسک ہے اس سٹارٹیجی پہ پرنسپل ایماؤنٹ پہ کوئی بھی رسک یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملے گا ہم یہاں پہ ہائی رسک کا سٹارٹیجی بھی اپلائی کریں گے لیکن پھر بھی ہمارے پرنسپل ایماؤنٹ پہ بھی کوئی رسک نہیں ہوگا کئی ایسے انویسٹر میرے سے پورتے ہیں سر کوئی ایسا سٹارٹیجی بتاؤ جہاں پہ ہمارا پرنسپل ایماؤنٹ شکر ہے اور تیزی سے گروہ کریں لیپٹوپ کے سکرین پہ لے کے چلتا ہوں اور پھر سمجھیں گے سارے فورمولا میں آپ کے سامنے رکھوں گا رسک کا اگر آپ یہاں پہ 11 سے 12% ریٹرن اچھیب کرو تو کیسا ہوگا جی ہاں مارکٹ کا آپ کے پرنسپل ایماؤنٹ پہ رسک ہوگا ہی نہیں آج جو میں کلکولیشن رکھ رہا ہوں دیکھو یہ دوہزار چوبیس سے لے کے ہم دوہزار پیتیس تک کا ایک ایجام چھل لیں گے اور یہ ٹوٹل اگر آپ کاؤنٹ کرو گے تو قریبن 12 سال کا یہ آنکڑا ہے اب اس 12 سال میں ہم جانیں گے کی اگزیکٹلی بینا رسک کا ہم کیسے یہاں پہ جہاں پہ جہاں ریٹرن اچھیب کر شکتے ہیں اور وہ بھی قریبن 11 سے 12% کا دیکھو یہ سٹارٹیجی کافی کامیاب سٹارٹیجی ہے ایسے انویسٹر کو میں نے ایڈوائز کیا ہے دیکھو آپ جو مان لوگ 5 لاکھ روپے کا ہم ایجامپل لے رہے آپ 5 لاکھ روپے کو ایپ ڈی میں بارک کر دو اب دیکھو ایپ ڈی میں تو رسک نہیں ہے نا مارکٹ کا رسک نہیں ہے ایپ ڈی میں آپ کا پیسہ نقصان ہونے کا رسک نہیں ہے آپ کے پینسپل ایماؤنٹ پہ کوئی یہاں پہ نقصان دیکھنے کو ملی نہیں سکتا ہے اور اوپر سے آپ کو انٹریسٹ ریٹ ملے گا ہی ملے گا چاہے مارکٹ میں کتنا بڑا اوثل بوثل کیوں نہ ہو جائے میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ 7% کا انٹریسٹ ریٹ ملے ایپ ڈی میں ہمیں 7% کا یہاں پہ ریٹرن ملے یرلی بیسیس پہ بہت ایسے بینک ہیں جو ایپ ڈی میں 7% کا آپ کو یہاں پہ انٹریسٹ ریٹ دے رہے اب ہر سال آپ 35,000 کا یہاں پہ انٹریسٹ کے طور پہ ریسیب کرو گے اب دیکھو یہاں پہ فیگر تو سیمپل ہے 35,000 کا آپ یہاں پہ ہر سال ایک انٹریسٹ ارن کر رہے ہو اب کیا کرنا ہے یہاں سے اب پورا گیم سٹارٹ ہے یہاں سے اب آپ کو سمجھنا ہے ہر سال جو آپ 35,000 کا ایک انٹریسٹ ارن کر رہے ہو ہم اس پہ ہائی رسک لیں گے ہم پرنسپل ایماؤنٹ پہ رسک نہیں لے جو ہم اس پہ انٹریسٹ ارن کر رہے ہیں اس پہ ہم ہائی رسک لے کے چلیں گے اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ ایپ ڈی میں ہم کیسے ہائی رسک لیں گے دیکھو ہر سال جو بھی آپ کو انٹریسٹ یہاں پہ ارن ہو رہا ہے اس کو آپ کو بدرو کر لینا ہے اور بدرو کر کے آپ کو ایک ایسے میچول فنڈ کا چین کرنا ہے جہاں پہ پیسہ زیادہ بن سکتا ہے اور رسک بھی زیادہ ہو تمیٹک اور سیکٹر فنڈ کی نہیں بات کر رہا ہوں میں سمال کیپ کی بات کر رہا ہوں آپ یہاں پہ دو فنڈ سیلیکٹ کر سکتا ہو سمال کیپ اور میٹ کیپ ان دو کٹیگری سے آپ کو دو فنڈ سیلیکٹ کرنا ہے اور ہر سال یہ 35000 کا انویسٹمنٹ ویسے دو فنڈ میں کر دینا ہے ہائی رسک کے ساتھ چلیں گے تو اندہ ایبریز ہمیں یہاں پہ 18% کا ریٹرن ملے گا ہی ملے گا آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس 35000 کے انویسٹمنٹ کے ساتھ جی ہاں یرلی انویسٹمنٹ جو کریں گے جو 2024 سے لے کے 2035 تک ہم 35000 یہاں پہ انویسٹرن کریں گے اس کو ہم میچول فنڈ میں انویسٹ کر دیں گے وہ بھی ہائی رسک میچول فنڈ کے ساتھ جائے گے ایک طرف آپ کا ایفیڈی چل رہا ہے اور ہر سال 35000 روپے آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے اب ہر سال آپ کو کرنا کیا ہے کہ 35000 کا انویسٹمنٹ کر دینا ہے میں نے یہاں پہ یرلی انویسٹمنٹ لیا ہے ہر سال 35000 آپ انویسٹ کرو گے یہاں پہ ہم ریٹرن 18% کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں 12 سال کے لیے آپ یہاں پہ کرتے ہو ریٹرن یہاں پہ ٹوٹل کتنا برے گا ٹوٹل جو کورپس ہوگا وہ قریباً 14,42,000 14,50,000 آپ یہاں پہ ایکسپیکٹ کر شکتے ہو ٹوٹل جو ارننگ ہوگا یہاں پہ 10,22,000 کے قریب میں اور ٹوٹل جو آپ ایماؤنڈ ڈیپوزٹ کرو گے وہ 4,20,000 کا ہوگا یہاں تو پکچر کلیر ہے آپ کا پانچ لاک سے ہر سال جو انٹریسٹ ارن ہو رہا ہے اس کو ہم یہاں پہ میچول فرنڈ میں پیسہ لگا دے رہے ہیں ایک سمال کےپ اور میٹ کےپ فرنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں 35,000 کا یرلی انویسٹمنٹ کے ساتھ 18% کے ریٹرن پہ 12 سال میں ہمارا پیسہ یہاں پہ 14,50,000 کا ویلو دیکھنے کو ملا ہے ادھر آپ کا جو ایف ڈی میں پیسہ ہے وہ صرف پانچ لاک ہی ہے جی ہاں وہاں پہ کوئی چینجز دیکھنے کو نہیں ملا ہے جو بھی انٹریسٹ ارن ہو رہا ہے ہم اس پیسے کو نکال کے یہاں پہ میچول فرنڈ میں انویسٹ کر دے رہے ہیں آپٹر ٹویل ویرز جی ہاں 2035 کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں آپٹر ٹویل ویرز یہاں پہ آپ کا ایف ڈی میں جو پیسہ ہوگا وہ پانچ لاک کے قریب ہی ہوگا ہم نے جو انٹریسٹ ارن کیا اس کو وہاں سے بڈڈو کر کے ہر سال میچول فرنڈ میں انویسٹ کیا اب میچول فرنڈ میں اپٹر ٹویل ویرز کے بعد کیا کرپس ہوگا جیسے میں نے ابھی کیالکولیشن بتایا چودہ لاکھ پچاس ہزار کھا والی دیکھنے کو ملے گا اب ٹوٹل آپ کا بارہ سال میں 19 لاکھ پچاس ہزار کھا والی دیکھنے کو ملے گا جی ہاں پانچ لاکھ کے انویسٹیمنٹ کے ساتھ آپ کا جو یہاں پہ والی دیکھنے کو ملا 19 لاکھ پچاس ہزار کا والی دیکھنے کو ملا آپ دیکھو اس میں فائدہ کیا ہوا یہاں پہ ہے اور آپ کا یہاں پہ ریٹرن جو ہے کافی جمپ کر جائے گا جو آپ سات پسند کا ایف ڈی میں ریٹرن اچھی کر رہے ہو دیکھو وہ کتنا جمپ کر جائے گا وہ آنکڑا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھو اگر یہاں پہ ہم جو پانچ لاکھ روپے کا ایف ڈی کیے اگر جو انٹریسٹ ارن ہو رہا تھا اس کو ہم رینویسٹ کر دیتے ہیں تو کتنا پیسہ بن جاتا 12 سال کے باد سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں اگر میں پانچ لاکھ کا یہاں پہ انٹریسٹ کرتا ایف ڈی میں اور وہاں سے جو بھی انٹریسٹ ارن کرتا اس کو میں رینویسٹ کر دیتا ویڈرو نہیں کرتا تو 12 سال کے باد سات پرسند کے ڈیٹ اوف ڈیٹرن پہ یہاں پہ جو ویلو دیکھنے کو ملتا 11 لاکھ پچاس ہزار کے کریں جی ہاں صرف 11 لاکھ پچاس ہزار کا ویلو دیکھنے کو ملتا جبکہ جو میں نے آپ کو سٹیٹیجی بتایا وہاں پہ آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پہ کوئی بھی رسک نہیں ہے جیو پرسند آپ کے پرنسپل اماؤنٹ پہ رسک ہے ہم صرف جو انٹریسٹ کر رہے ہیں اس پہ ہم ہائی رسک لے کے چل رہے ہیں اور ویسے کنڈیشن پہ ہمارا جو وہاں ویلو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ نیس لاکھ پچاس ہزار کا ویلو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر دیکھو گے تو کتنے کا ڈیفرنس ہے قریباً آٹھ لاکھ کا ڈیفرنس ہے جو میں آپ کو سٹیٹیجی بتا رہا ہوں جیرو پرسند رسک کے ساتھ آپ کا جو ویلو دیکھنے کو ملے گا وہ آٹھ لاکھ روپے زیادہ دیکھنے کو ملے گا اب دیکھو یہاں پہ اگر آپ اپ ٹی میں پیسہ ڈالتے تو سات پرسند کا انٹریسٹیٹ آپ کو ملتا جی ہاں سات پرسند پرسند کے انٹریسٹیٹ پہ آپ کا یہاں پہ ساڑھے گیارہ لاکھ کا ویلو دیکھنے کو ملتا لیکن جو میں نے سٹیٹیجی بتایا ہے اس میں ہم لوگوں نے 19 لاکھ پچاس ہزار کا ویلو دیکھا ہے تو کتنے کا ریٹرن بن گیا میں پرسندیز ریٹرن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میں نے سٹیٹیجی بتایا ہے اس کے ایک وارڈنگ یہاں پہ 11 پرسند سے اوپر کا ریٹرن اچھیب ہو رہا ہے دیکھو 11.5 پرسند ریٹرن یہاں پہ اگر آپ کالپولیٹ کروگے پانچ لاکھ کے انویسٹمنٹ پہ تو یہاں پہ بارہ سال میں اگر آپ دیکھوگے تو انیس لاکھ پچاس ہزار کا ویلو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ جو میں سٹیٹیجی بتایا ہوں اس پہ ساڑھے گیارہ پسند کا ریٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر آپ صرف ایف ڈی میں پیسہ ڈال دوگے تو وہاں پہ صرف سات پسند کا ریٹرن دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ آپ کا پرنسپل ایماؤنٹ کافی سرکچت ہے ہم صرف یہاں پہ انٹریسٹ پہ رسک لے رہے ہیں اور اس کے چلتے ہم نے اپنا انویل ریٹرن جو ہے وہ ساڑھے گیارہ پسند کے آس پاس لا دیا ہے اور بینہ رسک کا جی ہاں آپ کے پرنسپل ایماؤنٹ پہ کوئی بھی رسک نہیں ہے ابھی میں نے پانچ لاکھ روپے کا اگزامپل لیا ہے اگر آپ کے پاس فگر بڑا ہے تو یہاں پہ فگر اور بھی زیادہ چینج ہو شکتا ہے اور یہ آنکھڑا ستر سے اسی لاکھ تک بھی پہنچ سکتا ہے کروڑوں میں پہنچ سکتا ہے جیسا جتنا آپ یہاں پہ انویل کروگے اور اس سٹارٹیجی میں جتنے بڑے ایماؤنٹ کے ساتھ اپلائی کروگے ہی زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایف ڈی میں ہم پیسہ تو لگا رہے ہیں اور ایف ڈی میں پیسہ لگا کے اس کے انٹریسٹ پہ ہم ہائی رسک لے کے یہاں پہ ریٹارن بنا رہے ہیں دیکھو یہاں بھی آپ کے پرنسپل ایوانٹ پہ کوئی بھی رسک نہیں ہے آپ اگر ایف ڈی میں پیسہ ڈال رہے ہو تو وہاں پہ جو اگزامپل تھا آپ نے دیکھا کہ یہ گیارہ سے بارہ لاکھ روپے ہی تیار ہو رہا ہے لیکن اگر آپ نے سٹارٹیجی چینج کیا تو یہاں پہ ہم انی سے پیس لاکھ روپے تیار کر رہے ہیں آپ میں سے بہت ایسے انویسٹر ہیں جو کئی ایسے سٹارٹیجی کا یوز کر رہے ہیں آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتانا کیا یہ آپ کے لئے سوٹے بل ہے یا نہیں ہے پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے شاتھ تب تک کے لئے جہیں شہبار